تاریخی سوال جنابِ والا نے تحریر فرمایا ہے کہ جنگِ اہد ختم کیسے ہوئی کیا کفارِ مکہ نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ایسے ہو نہیں پایا کیونکہ ان کا اصل مقصد حضرتِ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجودِ مصورت کو ختم کرنا تھا اس میں وہ ناکام رہے تو جب مسلمانوں نے اپنا صبات اپنا وجود خود قائم رکھا اللہ کے فضل سے تو پھر ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ابو عامر نے گڑھے کھو دے تھے ان میں سے ایک میں گر گئے تو گڑھا اب اس سے نکلنا دشوار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو زریں بھی پہن رکھی تھی پھر عمر مبارک بھی ایسی ہو گئی تھی تو حضرتِ طلح رضی اللہ عنہ اور حضرتِ طلح رضی اللہ عنہ پھر اترے ہیں نیچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں ہاتھ دیا حضرتِ طلح رضی اللہ عنہ نے کہا آپ طلح کے کندوں پہ پاؤں رکھیں تو آپ نے پاؤں رکھے جب اوپر آگئے تو اس پہ آپ نے فرمایا تھا کہ اوجبت اللہ طلح پہ جنت واجب اسی پہ فرمایا طلح تلخیر دو لقب حضرتِ طلح رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئے تھے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ طلح تلخیر طلح تو ہمیشہ خیر ہی ہے طلح تو ہمیشہ دوسروں کے کام آنے والا اور عمر واقعہ یہ ہے کہ حضرتِ طلح رضی اللہ عنہ نے اپنے پورے قبیلے کے جتنے جوان لڑکے تھے سب کو نوکریاں فراہم کی کسی کو بیکار نہیں رہنے دیا خلافتِ راشدہ کے زمانے میں وہ اپنے برابر نظر رکھتے تھے کہ ہمارے قبیلے میں کون لڑکا بڑھا ہو گیا فوراں اس کے نوکری کا بندوست کرتے تھے تو طلح رضی اللہ عنہ کے لئے آپ نے فرمایا تھا طلح تلخیر اس موقع پہ اور پھر ایک مرتبہ فرمایا تھا طلح تلخیر طلح تو بے اندازہ سخی ہے اور طلح رضی اللہ عنہ تھے بھی ایسی تو جب وہ آئے ہیں اور اوپر تو پھر میدان جنگ کا جائزہ لیا ہے پھر مسلمان سمبلیں ہیں اور سمبل کے انہوں نے تیر اندازی شروع کی تو بصفیان نکاح چلو واپس چلو ہزار کے قریب آدمی تھے تین ہزار اونٹ تھے ایک ایک آدم کے ساتھ دو دو اونٹ گھوڑے سب ساز و سامان یہ بھاگ بڑے اور جب بھاگے ہیں تو کہیں آگے پہنچ کے انہیں خیال آیا کہ ہم نے تو میدان جنگ جیت لیا تھا تو ہم بجائے اس کے کہ پلٹتے ہم کیوں نہ مدینہ منورہ میں چلے گئے گھس جاتے شہر میں تو وہاں کون تھا تو ادھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشیں جنازہ سب چیزیں ہو گئیں تو آپ نے فرمایا کہ ان کا پیچھا کرنا چاہیے ایسے نہ ہو کہ پلٹ آئے تو اتنے شدید شدید زخمی ہونے اور جنگ اور سب کچھ ہونے کے بوجود آپ نے پیچھا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی میل تک گئے ہیں پچاس میل سو میل بس ایسا ہوگا تو انہیں اطلاع ملی پھر وہ مکہ چلے گئے تو اس طرح سے شکست نہیں ہوئی نہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹے ہیں کیونکہ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اللہ نے فرمایا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی تعریف میں فَأَصَابَهُمْ غَمَّمْ بِغَمِّنْ اور ہم نے ان پہ ایک بوجھ ڈالا یہ میدان جنگ میں جو شہادتیں ہی پھر اس کے بعد ایک اور بوجھ ڈال دیا ہم نے ان پہ غم اور دکھ میں مبتلا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی اطلاع کا پھیل جانا لِكَئِ لَا تَعْسَوْا لَا مَعْفَاتَكُمْ لوگوں یہ زندگی میں جو ہم غم اور دکھ پھیجا کرتے ہیں نا پیدر پہ یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پہ زیادہ دکھ اور افسوس نہ کرو وَلَا تَفْرَحُ بِمَعَاتَكُمْ اور جو اللہ دے دے اس پہ اتنی خوشی کا اظہار کرنا کہ دوسروں کو تکلیف دو یہ بھی نہ کرو اور پھر فرمایا تِلْقَلْ يَامُنَ دَعْوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ یہ فتح اور یہ شکست یہ اوپر نیچے یہ چیزیں زندگی میں آئے ہی کرتی ہیں پارٹ آف تا گیم جسے کہتے ہیں نا تو اللہ نے کہا ایسے پھر اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی کہ اتنی نڈھال اور اتنے مضمحل ہونے کے بوجود یہ پھر اٹھے اور پھر گئے ہیں ان کافروں کے پیچے اللہ نے اس کی تعریف کی حسبی ربی جلاللہ ما فی قلبی غیراللہ یہ مصرہ جو ہے یہ مصرہ کیسے آپ نے لکھ دیا ہے سے یہ عین ہے مصرہ قتلگاہ جہاں پہ لوگوں کی گردنیں اترتی ہیں جہاں لوگ جا کر لڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ جو آپ نے ہوت کر لیا نا یہ صحیح نہیں ہے یہ آیت ہے شیر ہے نی شیر ہے مشہور نات کا شیر ہے ورائے کرم اس کا مطلب اللہ تعالیٰ حسبی ربی جلاللہ میرا پروردکار مجھے کافی ہے اور اللہ کی ذات بہت جلال والی عزت اور احترام والی ہے یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے یازل جلال والکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جا ہے وہ بہت جلال عزت اور احترام کی ذات ہے ما فی قلبی غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ میرے دل میں کوئی نیرہ اور تاریخ یہ کب کہا گیا شیر اور اس کا استعمال جو ہے اس کی وضاحت یہ دیکھیں گے بھئی یہ ہمارے ذہن میں سکت تو نہیں انشاءاللہ دیکھیں گے ایک آدمی کے پاس صرف ایک بندے کے حج ادا کرنے کے لئے پیسے ہیں اور حج کا ارادہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی بھی آپ کے ذمہ ہیں آپ اکیلی ہی جا رہے ہیں اس بارے میں شریح حکم کیا ہے بیوی کوئی ذمہ داری نہیں اس کی حج کرانے کی ذمہ داری شوہر پہ کس وجہ سے کوئی وجہ نہیں نہیں ہے پیسے تو نہیں کریں اپنے پیسے ہیں تو خود حج کر کے آئے بیوی اس معنی میں ذمہ داری نہیں ہے کہ انسان اس کی جو دینی چیزیں ہیں ان کو بھی اس طرح سے پورا کرے کہ اس میں پیسے کی ضرورت پیش ہے جتنے پیسے ہیں اتنا کام ہیں بس زیادہ تو کچھ نہیں بیوی کے پیسے نہیں ہیں تو مت جائے اسی لئے تو حکم یہ ہے کہ بیوی کے پاس اتنے زیورات اور چیزیں ہیں کہ حج اس پر فرض ہو گیا ہے اور شوہر کو وہ لے جا نہیں سکتی اور محرم کا ہونا ضروری ہے تو حج نہ کرے لیکن وسیعت میں لکھتے یہ رکھوا کے جائے یا خود لکھتے کہ میرے بعد میرے اس پیسے سے حج کرایا جائے تو اس لئے اس میں کوئی ذمہ داری ایسی نہیں شوہر اور بیوی شریعت کی نظر میں اصلاً ایک دوسرے کے غیر ہیں وہ ایک دوسرے کے رشتہ داری اور یہ چیز نہیں ایک نکاح کا بندن ہے جس نے انہیں باندھا ہوا ہے اور مختلف اصواب اور وجو سے وہ ٹوٹ سکتا ہے اسی لئے منع کیا گیا ہے شوہر کو کہ وہ بیوی کو غسل نہیں دے سکتا کیونکہ نکاح رشتے کو ختم کر دیتا ہے اور جہاں جہاں یہ روایات آئی ہیں کہ غسل دیا گیا اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے ان کے جسم کو چھویا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پانی لانے میں مدد کی مثل سیدہ علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلی حضرت اسمہ رضی اللہ عنہ کو غسل دیا تھا تو یہ جتنی روایات اس طرح کیا آتی ہیں ہنفی فقہہ کہتے ہیں کہ غسل میں شریق ہوئے کا مطلب یہ تھا کہ پانی لانکے دیتے رہے کپڑے لانکے دیتے رہے کفن لانکے دے دیا یہ چیزیں تھی شریق ہونا کے مانا عورت نے اپنی بچی کی شادی کے لیے زیورات اور کپڑے وغیرہ جمع کی ہیں جیسے کہ ہمارے ہاں رواج ہے تو کیا ان پر زکاة واجب ہے زکاة تو اس پہ واجب ہوگی جس کی وہ ملکیت ہے اگر خاتون نے زیور اپنے پاس رکھا وہ ہے کہ وہ شادی پہ اپنی بیٹی کو دے دے گی تو فی الحال تو اس زیور کا تصرفات خریدنا بیچنا کس کو دینا نہ دینا اس عورت کے ہے نا تو اس پہ زکاة واجب ہوگی اور اگر اس نے بیٹی کو دے دی ہے شادی سے پہلے یہ شادی کے بعد کسی بھی وقت تو بچی جو ہے اس کے زکاة دے گی اور کپڑوں پہ تو زکاة ہے نہیں کپڑے جو پہننے کے ہوتے ہیں اس پہ زکاة نہیں اور یہ اس کو قطع کیسے کی ہے فوج میں جو لوگ سپیشل سیسز گروپ کی ٹریننگ میں ہیں ان کو سخت حالات میں سروائیو کرنے کے لیے مختلف یہ مختلف کیسے لکھا ہے طرح کی صورتحال سے گزارا جاتا ہے رے کے بعد پھر علف ہی آنا چاہیے تھا گزارا جاتا ہے اس میں ایک چیز جنگلی جانور سے سام وغیرہ کو پکڑنا اور خوراک کے لیے استعمال کرنا سکھایا جاتا ہے ٹریننگ کے گھر سے یہ جانور کھانا چاہیز ہے کھائے تو نہیں کھانے کی اجازت دوسری صورت میں دی جا سکتی ہے جب واقعی ازدراری حالت ایسی آ جائے ٹریننگ میں اتنا کیا جا سکتا ہے کہ کھانے سے پہلے مرحلے تک اس کو ٹریننگ دینی چاہیے یعنی سام فید چھو ہے یا کوئی اور چیز ہے جسے شریعت حرام قرار دیتی ہے تو اس کو یہ ٹریننگ دینا کہ تم اس کو قابل استعمال کیسے بنا سکتے ہو یہ تو درست ہے کھانا درست نہیں کھانا اس وقت ہوگا جبکہ واقعی وہ ان حالات میں ہنس جائے اور پھر اس کے پاس مختلف جو آپشنز ہیں اس میں سے کوئی آپشن نہ رہے اور یہی رہ جائے تو پھر اس کا کھانا چاہیز ہو جائے بیٹا بھی دو ماہ کا ہے اور میں پہلے دن سے اس کے پاس قرآن کریم کی ریکارڈنگ لگا کر رکھ دیتا ہوں تک کہ وہ قرآن کریم کو سنے لیکن زیادہ تر ایسا ہو جاتا ہے کہ بچہ سو جاتا ہے کیا سوئے ہوئے بچے کے پاس قرآن کریم کی ریکارڈنگ چلتے رہنا درست ہے یا پھر آداب کے منافی ہے کوئی حرج نہیں ہے بچے کو قرآن پاک کا سننا سنانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے آداب کے منافی کیسے ہوا بچہ سو گیا بس سو گیا کوئی ایسی بات نہیں لیکن وہ جو تلاوت ہے یہ تو آپ اس بچے کی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ جو جو پلنگ پہ چار پائی پہ سویا ہوا ہے جس کی ولادت ہو گئی ہے حقیقت یہ ہے کہ بچے کی جو روح ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہوتی ہے یہ بہت اہم مضمون ہے جس پہ بہت تھوڑے لوگوں نے لکھا ہے وگرنہ انسانی نفسیات کی جو پیچیدگی ہیں ان میں سے ایک پیچیدگی یہ بھی ہے کہ وہ پیدا کس ماحول میں ہوا اب تو میٹا فیزکس والے کہتے ہیں کہ اس کی والدہ پہ جو حالات دو سال پہلے گزرے تھے اس کی ریفلیکشن بچے پہ ہو جاتی اسی لیے شریعت نے بنیادی طور پہ یہ چیز تیہ کی ہے کہ شادی کے بعد لوگ الگ الگ رہیں گے ماں باپ اپنے گھر میں رہیں گے اور جو نئی آنے والی دولن ہے وہ کچھ حرصے کے بعد الادہ ہو جائے گی تاکہ اسے کسی قسم کے جھگڑے اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے کیونکہ اس سے بچے کی روح پہ جو اثارات مرتب ہوتے ہیں وہ نہایت اچھے یا نہایت خراب واقع ہوتے ہیں بچے کی پروریش اور اس کی پہلائش کے مراحل کوئی آسان چیزیں نہیں ہیں یا ایسے ہی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ لوگ اس پہ حسے یا بات کریں بڑے بڑے اکابر فلاسفہ اور بڑے بڑے لوگ جن کا اسلام میں نام سکہ بند اور استعمال کیا جاتا ہے کہ اس آدمی کا یہ فتوہ ہے اور اس آدمی نے یہ کہا ہے آپ جب ان کو پڑھیں گے تو وہ برملہ اس کو لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ کو دیکھ لیں وہ صاف لکھتے ہیں ان چیزوں کو کہ ماری روح پہ کیا اثارات مرتب ہوئے ایسے بچے مل جائیں گے جو ذرا سے جب بڑے ہوئے تو انہیں پاؤ پارا مثلا قرآن کریم کا یاد تھا تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا اور مجھے ادراک تھا کہ گردو پیش میں کیا ہو رہا ہے تو میری والدہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی تو میں نے اس میں یاد کر لیا تھا ایسے لوگ مل جائیں گے بہت سے یہ روح کا ادراک اور روح کے ادراکات بڑے قوی ہوتے ہیں انسانی جسم مسئیبت ہے درمیان میں ہائل ہو گیا ہے مادہ ہے نا اس نے روح کو دبا لیا ہے ورنہ یہ جو روح آزاد ہو جائے گی موت کے بعد اس وقت تو اس روح کے تصرفات بہت زیادہ ہوتے ہیں اس روح کے لیے پورا میدان کھل جاتا ہے اسی لیے معروم مسنوی میں بار بار جو مضمت کرتے ہیں نا وجود کی اور مادے کی اور روح کے غالب نہ آسکنے کی وہ یہی کہتے ہیں بانسری کو سنو وہ کیا کہتی ہے وہ جدائی کی شکایت کر رہی ہے وہ رو رہی ہے کہتی ہے کہ لوگوں نے مجھے بانس سے کاٹ کر الگ کر دیا تو روح کے مدرکات بہت قوی ہوتے ہیں اس لیے روح جن چیزوں کا احاطہ کر لیتی ہے عقل اس کا احاطہ کر نہیں پاتی یہ فرق ہے عقل اور عشق میں اور یہ فرق ہے عقل اور روح میں عقل انسانی عقل وہ چیز کو پہلے دیکھتی ہے پھر مانتی ہے دیکھ کے مانتی ہے ایک آدمی مثلا کمرے میں عینق دھونے کے لیے گیا کہ کمرے میں عینق پڑی بھی ہے تو اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک کتاب بھی پڑی بھی ہے تو عقل پہلے اس کو دیکھے گی کہ عینق یہ ہے جو میں لینے آیا تو وہ پہلے اس کو جانچ کر پھر مان جائے گی کہ ہاں یہ عقل یہ عینق ہے اور عشق میں اس کے برعکس ہوا کرتا ہے عشق میں پہلے مان جاتا ہے پھر اس کے بعد دلائل فراہم ہوتی ہیں عشق میں سر گزاری ہے عشق میں جھک جانا ہے دین کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے مان لینا ہے پھر اس کو جاننا ہے اور عقل میں پہلے جاننا ہے پھر اس کو ماننا ہے یہ فرق ہو جاتا ہے تو جن بچوں کی روح اس کے مدرکات پہنچنا کسی چیز تک قوی ہوتا ہے تو وہ اپنے وجود سے پہلے جس عالم بالا میں ہوتے ہیں وہاں وہ خود بھی انتخاب کرتے ہیں کہ مجھے کفر لینا ہے یا اسلام لینا ہے عین سابتہ جسے شاہو علی اللہ رحمت اللہ ربی کبھی کبھی لیکن یہ ابن عربی رحمت اللہ بہت استعمال کرتے ہیں آیان سابتہ میں اس بچے کو پوری عقل کے ساتھ اختیار دیا جاتا ہے کہ تم چاہو تو مومن بن جاؤ چاہو تو کافر بن جاؤ وہ جس چیز کو اختیار کرتا ہے پھر اسی کے مطابق دنیا میں آکے اسی دین کو اختیار کرتا ہے چنانچہ مومن کافر ہو جاتا ہے اور کافر مومن ہو جاتا ہے وہ آیان سابتہ میں جو کچھ اس نے اختیار کیا تھا اس کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے یہ شاہو علی اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ صاحب رحمت اللہ جیسا آدمی کہیں صدیوں میں پیدا ہوتا ہے شاہو علی اللہ تمہیں حکمت اور شاہ صاحب رحمت اللہ کے بعد ان جیسا آدمی اب آئے بڑا ہی اللہ کی قدرت سے کیا بہید ہے مگر بڑا مشکل ہے اللہ امہ اقبال جیسے آدمی شاہو علی اللہ رحمت اللہ علیہ کے آن زانوے تلم مستحق کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شاگرد سمجھتے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ شاہ صاحب نے کمال شاہو علی اللہ رحمت اللہ جو کچھ لکھتے ہیں وہ اس کمال کے ساتھ لکھتے ہیں کہ ورڈ آرڈر جسے کہتے ہیں وہ مرتب کی ہیں ان کی کتاب خیر کثیر ہے خیر کثیر میں جو وجود اور علم کی بحث شاہو علی اللہ رحمت اللہ کی ہے کہیں ان کے مقابلے کے دو چار آدمی ملتے ہوں گے بارہ تیرہ سو سال میں کہیں ورنہ شاہو علی اللہ رحمت اللہ تو کمال ہے اس آدمی کا مسئلہ بچارے اور ذرائع نہیں اگر نہ دنیا میں بتا کر جاتے کہ یہ چیزیں اور امت کے لئے جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اب بھی امت اگر اس کو اختیار کر لے تو ان کی نشت ثانیہ میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں آپ کا بھی غور کیجئے گا شاہو علی اللہ رحمت اللہ جس زمانے میں دلی میں اسلامی معیشت پہ نظریات پیش کر رہے تھے کہ ایکانومی ایسے ایسے ٹھیک کرنی ہے ٹھیک وہ زمانہ بنتا ہے جب کارل مارکس اور انگلز اور یہ لوگ انگلینڈ میں جرمنی میں بیٹھ کر لکھ رہے تھے کہ دنیا میں سرمایہ داری کا وجود کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور مارکسزم کیسے جاگ سکتا ہے یہ ایک ہی زمانے کے افراد ہیں فرق کان پڑا ہاکے فرق یہ بڑا کہ شاہو علی اللہ رحمت اللہ کی جو کتابیں ہیں وہ اب تک ہم اتنے مردہ ہیں ہم اتنے مرے وے لوگ ہیں ہم ایسی قوم ہیں جس کو جتنے جوتے پڑے ہیں اتنے ہی قوم ہیں اب تک شاہو علی اللہ رحمت اللہ کی ساری کتابیں نہیں چھپی یہ حال ہے ہمارا ہمیں کیا پتا کہ اس نابغہ روزگار نے کیا کیا لکھا اور کس کس چیز کی دعوت دی اور اس کے مقابلے میں کارل مارکس مارکسزم رہا دنیا بھر کی ایکانومی کو اس نے چیلنج دیا ہے اور اب بھی چین کو دیکھ لیں یہودیوں کو دیکھ لیں سود کے نظام کے کس قدر خلاف ہیں یہ لوگ کیا جو کچھ بھی ان کے ہاں ہو رہا ہے یہ کارل مارکس نے ایک کتاب لکھی اور انگلز کو اطلاع دی اپنے دوست کو کہ میں نے اپنی کتاب مکمل کر لیا تو اس نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور اس نے لکھا کہ شکر ہے تمہاری جان چھوٹی میں سے کتنے لوگ ہیں جو لندن گئے ہوں گے اور کبھی مارکس کی قبر بھی دیکھی ہوگی کہ یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے سوہو میں ابھی بھی وہ چوبارہ موجود ہے جہاں بیٹھ کے اس نے کتاب لکھی تھی وہ سیڑھیوں موجود ہیں جہاں وہ گرا تھا وہ پھارٹک کب تک ہے جہاں پہ لوگوں نے اسے اٹھایا اب یہ ہوشی کے عالم میں تو اس نے کہا کہتنے دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا دنیا میں بڑے لوگ ایسے تھوڑے ہی پیدا ہوتے ہیں فکرین کا وہ خمیری الگ ہوتا ہے جو خدا اٹھاتا ہے اس نے اپنی کتاب کو چھپوایا اپنی ساس کی کچھ چیزیں بیچ کی اور بیوی کی تو سنی سنی تو پڑتی ہے نا پھر جب بڑے کھام کرنے ہو تو ایسے تو ہوتا ہی ہے اور پھر ساس نے سنائی اسے کہ یہ کیا گھر کی چیزیں بیچ دی لیکن اس کی کتاب نے جو انقلاب پیدا کی ہے دنیا میں علامہ اقبال نے لکھا ہے ایک جگہ ابلیس کے مجلس سے شورا میں وہ ایک شیر لائے ہیں علامہ کہتے ہیں وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدق کا وروز وہ یہودی جو دنیا میں فتنہ پھیلا دے گا کیا نظر تھی علامہ جانتے تھے نا کہ اس سوشلزم اور کامونزم نے آگے جا کر اسلام سے جب ٹکرا ہوگا تو پھر کیا ہوگا اسی لئے ہنری نے کہا اس نے کہا دنیا میں کبھی بھی ہمیں یہ خطرہ ہوا امریکہ کو کہ اسلام غالب آ جائے گا امریکہ پہ تو ہم پھر سے کامونزم کو زندہ کریں گے ہم اسلام کو زندہ نہیں ہونے دیں گے حق بنتا ہے ان کا کہنا کیا وجہ ہے کیوں نہ کہیں انہیں محنت کیا ہے بابا کام کیا یہ ابھی چند دن پہلے ٹرمپ کا ایک بیان آیا تھا اس نے کہا امریکہ سے دماغ نکلتے جا رہے ہیں اچھے دماغ کہاں کہاں جا رہے ہیں ان دماغوں کو واپس لاؤ اور ہمارے یہاں جو برین ڈرین مشرف صاحب کے دور میں ہوا ہے وہ کیا چیز تھی بہرحال یہ تو ایک سیاسی موضوع بھی آ جاتا ہے لیکن علامہ اقبال نے کہا وہ یہودی فتنگر وہ روح مزدق کا بروز مزدق دوبارہ زندہ ہو کے دنیا میں آ رہا ہے نیس پیغمبر ولیکن دربغل دارت کتاب یہ مارکس پیغمبر تو نہیں ہے لیکن اس کی کتاب جو اس کی بغل میں دبائی ہوئی ہے اس نے یہ دنیا کو ہلا کے رکھ دے گی اور ہوا روس میں وہ نظام نافذ ہو گیا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے نظریات معاشیات پر آپ پڑھیں اور ان کو پڑھیں تو آپ کو بہت سی چیزیں کامن ملیں گی لیکن شاہ ولی اللہ کا مسئلہ یہ تھا کہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ آئے ہیں اور اٹھارہ سو تیس کے قریب قریب انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کی کتابیں پریس بجوارہ ہوں تاکہ یہ چھپیں ساری کتابیں ان کی چھپ نہیں سکیں پھر بھی اور جو چھپ کے آئیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی پڑھنے کے لئے قوم نہیں تھی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شاہ ولی اللہ کو پڑھا تو قوموں کے عروج اور زبال کا فلسفہ اور ان اقابر کی تعلیمات اور معاشیات خاص طور پر جن کا موضوع رہا کچھ بھی نہیں اور شاہ صاحب شاہ ولی اللہ علیہ مہد اللہ علیہ میں کمال ہے ان کے زمانے میں دلی پہ سات مرتبہ حملہ ہوا قتل عام ہوا لیکن کیا مجال ہے کہ اس شخص کی تحریر میں کہیں کہیں کوئی یہ اپسٹ سارا جو نظام ہو گیا تھا کہیں اس کا شائبہ بھی دریاد ہے رہا ہے سمندر ہے علم کا کے ٹھاٹے مار رہا ہے اور دوسری طرف حضرت مرزا مزید جانے جانا رحمت اللہ لارہے ہیں امام تھے اپنے زمانے میں تصور شاہ ولی اللہ نے لکھا ایک جگہ رحمت اللہ کہ مجھے تحجت کی نماز میں پوری دنیا ایسے دکھائی گئی جیسے ہتھیلی ہوتی ہے اس میں سب سے روشن چراغ جو اس امت کا تھا ایک دل تھا میں نے اس دل پہ ہاتھ رکھ کے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے جس کی روشنی امت میں پھیل لی ہے انہوں نے کہا یہ دلی میں آپ کے ہمسائے میں ان کا کون ہے ان کا حضرت مرزا مزید جانے جانا اتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اتنی طاقت ہوتی ہے اللہ نے رکھی کہ پوری امت کو کوئی ایک دگر ایک راہ ایک نمائندہ لیکن کیا کریں اللہ کو منظور نہیں ہوتا اللہ اس لیے ان لوگوں کو بھیجتا ہے تاکہ قیامت میں عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ کے زمانے میں دلی والے تھے خدا کسی سے نہیں پوچھے گا کہ اتنا بڑا آدمی تمہارے پاس تھا تم نے کیا کیا اس کا تاکہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ کتابیں بھیج دیں اپنے والد کی چھپ گئی لیکن شاہ علی اللہ کی ساری کتابیں اب تک نہیں چھپیں اب تک نہیں چھپیں کیا بجائے بجائے کہ ہمیں کوئی علم سے دلچسپی تھوڑے ہی ہے اقوام نظریات پہ چلتی ہے قوم میں وزن جان ہو شاہ علی اللہ رحمت اللہ نے اپنے متعلق خود اجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ میری پیدائش کے دن قریب تھے اور میرے والد اور والدہ کھانا کھا رہے تھے تو ایک عورت مانگنے کے لیے آئی تو میرے والد نے آدھی روٹی اسے دی تو میری روح نے والد کی روح سے کہا کہ آپ کو بتا نہیں بابا میں دنیا میں آنے والا ہوں تو آپ میری لیے اتنا تو کریں کہ اسے پوری روٹی دے دیں تو میرے والد نے پوری روٹی دی یہ تو شاہد اللہ صاحب رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ میں جو اس عالم شعور میں اپنے ماضی پہ غور کرتا ہوں تو والدہ کے پیٹ میں جو میں اللہ کو یاد کیا کرتا تھا مجھے اب تک یاد ہے یہ ساری چیزیں ہیں روح کے مدرکات بڑے قوی ہوتے ہیں سیر الولیاء میں لکھتے نظام الدین اولیاء رحمت اللہ لکھتے ہیں یہ معمول تھا کہ وظہر کی نماز سے پہلے پہلے جو کچھ خانقا میں ہوتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے چھوٹی کوئی چیز نہیں رکھتے تھے تو وہ سونے کے لیے جانے لگے تو ایک آدمی نے کچھ عریشات پیش کی ہیں کہ حضرت یہ چیزیں ہیں اور پیسہ اس کے لیے چاہیے فرمایا دیکھو اللہ کچھ بھیجے تو ہم تمہیں دیں گے نہیں یہ نہیں ہوا حضرت سے کسی خادم نے ارز کیا کہ حضرت کوئی آیا ہے اور وہ یوں یوں کہہ رہا ہے تو حضرت نے فرمایا اللہ دے گا تو ہم بھی دے دیں گے اور جا کر سو گئے فرما دیتے ہیں وہ مانگنے والا اتنا مجبور تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ میرے شیخ حضرت فریض الدین وسود شکر گنج رحمت اللہ علیہ میں جب سویا تو خواب میں آئے اور مجھ سے فرمایا کہ نظام الدین دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو کسی کا دل رکھنے کے لیے فقیر سے مل لیا جائے اگر تو یہ بھی نہیں ہو سکتا یہ کون سے اخلاقیات ہیں کہ آکے سو گئے اور وہ تمہارے انتظار فرمایتے ہیں میں اٹھا اور پھر اسے بھولایا انہوں سے ملا میرے شیخ نے اخلاقیات کی تلقین مجھے روح کے ذریعے کی تو انسانی روح جو ہے اس کے مدرکات بڑے قوی ہوتے ہیں مصیبت یہ ہے کہ گناہوں سے انسان اپنی زندگی میں اپنی نظر کو محدود کر لیتا ہے گناہوں کا دھوان چھا جاتا ہے مطلع برالوز ہو جاتا ہے مطلع صاف نہیں رہتا اور گناہ نہ کرے آدمی اپنے آپ کو اگر بچائے انسان خاص طور پر وہ گناہ جو عقل سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ گناہ جو جنت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ گناہ جو مال سے تعلق رکھتے ہیں ان چیزوں سے تینوں سے بچائے آدمی کو تو پھر کئی کئی چیزیں خدا اسے دکھاتا ہے ظاہر میں دکھا دیتا ہے باطن کی تحدور کی بات ہے ظاہر میں خدا دکھا دیتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ انسان یہ کر لے گا یہ کر لے گا یہ سب کے سب مدرکات روح کے ہیں مصیبت یہ بدن ہے اس کی راحت روح کا عذاب ہے اور روح کا عذاب اس کی راحت ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابلے میں آگئے ہیں تو اسی جو آپ نے تحریر فرمایا کہ بچے کا قرآن پاک کا سننا اور اسے سنانا اس کے بڑے گہرے اثرات بچوں کی روح قبول کرتی ہے اسی لئے شریعت منع کرتی ہے کہ جب کوئی بیوی امید سے ہو جائے تو اس کے ساتھ جھگڑا کرنا لڑائیاں یہ سب چیزیں دوسری موثر چیز جو بچوں پر سر کرتی ہے وہ دودھ کس کا پیتے ہیں یہ دودھ کا پینہ بہت معنی رکھتا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں جہاں کافروں کو چیلنج دیا ہوا یہ تھا کہ حوازن قبیلے کے لوگ بڑے ذہین تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں میدان جنگ خالی دیکھا تو آپ چلے گئے اور حنین کے لوگ بڑے بڑے عقابر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ساتھ موجود تھے اور دونوں طرف ٹیلے تھے اور ٹیلوں کے درمیان میں بہت چوڑا راستہ تھا مسلمان بڑھتے چلے گئے اور حوازن میں جو بھوڑے تھے نا تجربہ کار انہوں نے کہا انہیں بڑھنے دو اور خاموشی سے دونوں ٹیلوں پہ بیٹھ چاؤ جب مسلمان صحیح طرح اندر چلے گئے تو انہوں نے اٹھ کے وہاں سے ٹیل اندازی شروع کر دی وہ جو پیچھے جانے والے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ پیچھے کو بھاگے جو آگے والے تھے وہ آگے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں آگئے دس ہزار سے زیادہ لوگ تھے مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہ اور ستر آدمی اسی آدمی رسول اللہ صلی اللہ عنہ پاس رہ گیا کوئی رہا ہی نہیں اتنی شدید تیر اندازی تھی اس موقع پہ آپ کو چیلنج کیا گیا تو آپ نے بالکل تنے تنہا اپنا گھوڑا یا خچر جو تھا اس کی لگام پکڑی اور بالکل کافروں میں چلے اور آپ نے اسی لئے سیدین علی رضی اللہ انہوں کہتے ہیں جب لوگوں کے سر کٹتے تھے اور تلواروں سے کلائیاں کٹتی تھی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے پناہ لیتے تھے ہمارے لئے پناہ گاہ ہوتے تھے وہ اتنے جرت مند تھے یہ غالباً مسلم میں آیا ہے اسی علیہ وسلم کا قابل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیلنج جب انہوں نے دیا آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو مجھے اور پھر فرمایا میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں نے کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا ہے ڈھر جاؤں تم سے پیچھے بھاگ جاؤں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں پھر فرمایا میں نے آتکاؤں کا دودھ پیا ہے ایک جگہ ہے فرمایا میں نے فاطماؤں کا دودھ پیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ پیلانے والی تیرہ چودہ عورتیں ہیں ان میں فاطمہ نام کی اور آتکہ نام کی خواتین آتی ہیں آپ نے کہا میں نے ان کا دودھ پیا ہے تم کیا سمجھتے ہو میں پیچھے چلا جاؤں گا اس لیے لمبی ہو جائے کی بات ہم سے نہیں بیان کر سکتے لیکن یہ جو خاتون جب امید سے ہوتی ہے اور باپ جو گالی بھی دیتا ہے اس کا اثر اس کی روح اور طبیعت میں ہوتا ہے یہ ایسے بچوں کے خیل نہیں ہیں حضرت فریض الدین مسعود شکرگنج رحمت اللہ علیہ کہتے تھے یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحوں کی صفے مرتب کی گئیں اور آدم علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ تمہارے بیٹے ہیں جو دنیا میں جائیں گے اور پھر روحوں کا اجتماع ہوا اور اس میں آدم علیہ السلام کو کہا گیا یہ تمہارے بیٹے ہیں اللہ نے کہا جنہیں میں نبوت دوں گا تو انہوں نے اس میں ایک بیٹے کو دیکھا بہت بہت روشن اور نوری نور تھا تو انہوں نے اس پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ یہ کون ہے تو کہا اللہ نے کہ یہ تمہارا بیٹا دعود ہے یہودیوں میں آئے گا پیغمبر علیہ السلام اس میں جب صفے بنائی گئی انبیاء علیہ السلام کی اور پھر اپنے درجے کے مطابق تو کسی نے حضرت فرید الدین مسعود شکر گنجر احمد اللہ سے پوچھا تھا کہ آپ کو وہ یاد ہے کہاں مجھے یاد ہے انکہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں اللہ کے قرب میں اتنا بے قرار ہوا کہ میں چاہتا تھا کہ میں انبیاء علیہ السلام کی صف میں چلا جاؤں تو میں جب آگے بڑھا تو فرشتوں نے میری روح کو پر مارا اور کہاں پیچھے رہو یہ سب مدرکات ہیں اور یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے ابن عربی رحمت اللہ بہت سی چیز ہیں ابن عربی نے اپنے چچا کے متعلق لکھا ہے کہ میرے چچا نابینہ تھے بہت بوڑے ہو گئے تھے اور میں نے جتنے برس چچا کے ساتھ گزارے ہمیشہ فجر کی آزان میں وہ کہتے تھے اٹھو اور آزان دو اور تھوڑی دیر میں آزانیں شروع ہو جاتی تو میں نے ایک دن چچا سے پوچھا کہ آپ تو نابینہ ہیں تحجد پڑھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں میں امتحان کرتا رہا آپ کا کہ صبح صادق ہوئی اور آپ کی آواز آئی کہ اٹھو اور آزان دو یہ کیا ہے تو انہیں نہیں بتایا پھر اسرار کیا تو ایک دن بڑی محبت سے مجھے کہنے لگے کہ ابن عربی میرے بیٹے مہیدین جب تحجد کا وقت ختم ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے سے صبح کے لیے ایک خوشبودار ہوا چلتی ہے تو جب خوشبو میں سنتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں کہ اب وہ اللہ کی حضوری تحجد کا وقت ختم ہوا اور اب جنت کی ہوایں چلنا شروع ہی تاکہ ہمارے علاقے میں صبح ہو جائے یہ سارے روح کے مدرکات ہیں ہوتا ہی ہے موسیقے موسیقے موسیقے